موسیقی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جیسے جیسے اندھن کی قیمت بڑھتی ہے ٹرانسپورٹیشن کا خرچ بڑھتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا خرچ بڑھتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے اور مہنگائی کی مار عام آدمی پر پڑھتی ہے ان سب کے پرے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ پیٹرول پومپ یا ڈیزل پومپ پر ہیں تو آپ کے کیا ادھکار ہیں اور ادھکار اکیلے نہیں آتے ادھکار کے ساتھ آتے ہیں دائیتو تو آج ہم آپ کو آپ کے رائٹس اور رسپونسبلٹیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو دھیان سے سنیے اور ہر اس ایک انسان تک شیئر کریے جو پیٹرول یا ڈیزل بھروانے کبھی پیٹرول پومپ یا ڈیزل پومپ پر جاتا ہے اسے یہ ادھکار پتا ہونے چاہیے تو بھارت میں لگ بھگ 60 ہزار پیٹرول پومپ ہیں آپ کو جاننا چاہیے جن میں سے 95% سے زیادہ سرکاری تیل کمپنیوں کے پاس ہیں ان میں انڈین آئل کارپوریشن بھارت پیٹرولیم ہندوستان پیٹرولیم آدھی آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پرائیوٹ پلیئرز میں ہیں جو پیٹرول اور ڈیزل پومپ چلاتے ہیں جن کی سنکھیا 5% یا اس سے کم ہے ہم میں سے بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو کی پیٹرول پومپوں پر کبھی نہ کبھی تھگی کے شکار ہوئے ہوں یا پھر پیٹرول پومپر اپنے سبھی ادھیکاروں کے بارے میں جانتے ہوں آج کے لیکچر میں ہم اس سمبند میں آپ کی ادھیکاروں کے سمبند میں آپ کی جانکاری بڑھانے کا پریاست کریں گے کچھ ادھیکاروں کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی اپنے کچھ دائیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے تو سمجھتے ہیں اپنے ادھیکاروں کو ون بائی ون کہ پیٹرول اور ڈیزل پومپ میں کیا ہے ہمارے ادھیکار سب سے پہلا ادھیکار ہے گنواتہ جانچنے کا ادھیکار گرہاک کو ڈیزل اور پیٹرول پمپ میں ڈیزل اور پیٹرول کی گنواتہ جانچنے کا پورا ادھیکار ہے اسے یہ جاننے کا بھی حق ہے کہ اس کے دوارہ خرج کیے جانے والے روپیوں کے بدلے میں ٹھیک وستویں یا سیوائیں مل بھی رہی ہیں یا نہیں مطلب اچھ قوالیٹی اچھ گنواتہ کا پیٹرول اور ڈیزل مل رہا ہے یا نہیں اور باقی سوویدھائیں جو اسے ملنی چاہیے وہ مل رہی ہیں نہیں آپ کو پیٹرول کی گنواتہ جانچنے کے لیے فیلٹر پیپر پرکشن کا ادھیکار ہے اس پرکشن کے لیے پیٹرول ڈالنے والے جو نوزل ہوتا ہے نوزل کو ساف کر کے اس پر ایک پیٹرول پیپر پر ایک پیٹرول کی بون ڈالنی ہوتی ہے سامانے تہ دو منٹ کے اندر وہ پیٹرول ایوپریٹ ہو جانا چاہیے گایب ہو جانا چاہیے اب اس بات کا دھیان رکھئے کہ پیپر پر جس جگہ پیٹرول کا ایک بون ڈالا گیا تھا اس جگہ کا رنگ تھوڑا گلابی ہوا یا نہیں جدی پیپر کا رنگ تھوڑا سا گلابی ہو جاتا ہے اور پیٹرول اڑ جاتا ہے گیلاپن ختم ہو جاتا ہے تو پیٹرول میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے لیکن اگر گلابی کے علاوہ کوئی اور رنگ یا دھبا اس جگہ پر بن جاتا ہے یا پیٹرول سوختہ نہیں ہے تو یہ جان لیجئے کہ پیٹرول میں ملاوٹ ہے اس پرکشن کو کرنے کے لیے پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے کرمچاری کو کہا جا سکتا ہے اور فیلٹر پیپر اپ لپ دھکرانہ بھی پیٹرول پمپ اس کی کرمچاری یا مینجر کی ہی ذمہ داری ہے اس ادھیکار کا اپیوگ کوئی بھی کسی بھی پیٹرول پمپ میں کر سکتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے اس کی جانکاری بھی پیٹرول پمپ کرمچاریوں پیٹرول پمپ کے مالک اور ان کے مینجر کے پاس ہوتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا نردھارن کیسے ہوتا ہے کسی لیکچر میں ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ ان کا نردھارن کیسے کیا جاتا ہے آج ہم جان رہے ہیں کہ پیٹرول پمپر آپ کے کیا ادھیکار ہیں جو اگلا ادھیکار آپ کا ہے وہ ہے پیٹرول اور ڈیزل کی ماترہ جاننے کا ادھیکار کہ کیا آپ کو پیٹرول یا ڈیزل جس ریٹ میں آپ خرید رہے ہیں وہ exact quantity میں مل رہا ہے یا نہیں پتیک پیٹرول اسٹیشن پر یہ ضروری ہے کہ وہ تیل کی صحیح ماترہ کی جانچ کرنے کے لیے اپنے پاس پانچ لیٹر کا ماپک جسے ہم کہتے ہیں میزرمنٹ کرنے کے لیے جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے وہ رکھے جس کو پرتی ورش وجن اور جانچ ویبھاگ دوارہ ماپا جانا چاہیے وہ جو میزرمنٹ کا سلنڈر ہوتا ہے اس میں پانچ لیٹر کے پیمانے میں یعنی 25 ملی لیٹر کا انتر آتا ہے 25 مل کا تو اسے سویکار کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ ہو تو یہ دھوکھے باجی میں آتی ہے جالسازی میں آتی ہے لیکن اس انتر کو بھی سمیہ پر ٹھیک کیا جانا چاہیے پیٹرول پمپ والوں کو اس پر بھی دھیان دینا چاہیے حالانکہ یہ انتر مانی ہے لیکن پھر بھی اسے ترنت صدارہ جانا چاہیے اگر لمبے سمیتے کیسا رہا تو یہ بھی جالسازی یا دھوکھے باجی میں آتی ہے گرہاکوں کے لیے کچھ اپیوگی ٹپس یہ ہیں کہ جب وہ پیٹرول یا ڈیزل خریدیں تو کیش میمو یا انوائس لینا نہیں بھولیں یہ بھی آپ کا ایک ادھیکار ہے کیونکہ یہ دی آپ کو کسی چیٹنگ جیسے ملاوٹ کم مابن یا ادھیک ریٹ لے لینے کا کوئی دھوکہ ہوا آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ کا یہ ادھیکار ہے کہ تورنت اس کمپنی یا وہ جو پیٹرول اسٹیشن ہے اس کے ادھیکاریوں کو سمپرک کریں اور اس کے خلاف شکایت کریں جن کے نام اور موبائل نمبر اسی پیٹرول پمپ رد لکھے ہوئے ہوں گے یہ بھی ہمارا ایک ادھیکار ہے کہ سمپرک ادھیکاریوں کی جانکاری ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہم کو ملیں پیٹرول اور ڈیزل یا ان یا برانڈڈ اندھن کی گھنطو کی جانچ کرنا دنسٹی کتنی ہے یہ جانچ کرنے کا ادھیکار اور یہ جاننے کا ادھیکار بھی پرتیق وقتی کو ہے جو پیٹرول یا ڈیزل خرید رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل کا جو ڈینسٹی ہوتی ہے جو والیوم گھنطو ہوتا ہے اس کی جانچ کرنے کے لیے ہر پیٹرول پمپر ایک پانچ سو ایمل کا جار ہوتا ہے جس کو ڈیزل یا پیٹرول ڈالنے والے نوزل کے مادھیم سے لگ بک 3x4 حصے تک بھر لیتے ہیں اس کے بعد ASTM American Society for Testing of Materials ASTM اسے کہتے ہیں ایک ینتر ہے اس کو جو ہے جار میں ڈوبایا جاتا ہے جس سے تیل کا تاپمان اور گھنطو ریکارڈ ہو جاتا ہے اور ہم کو جانکاری ملتی ہے اس جانچے گئے گھنطو کی طلنا ایک ریجسٹر میں لکھے گئے گھنطو سے کی جاتی ہے اس ڈینسٹی سے جو کی اس پیٹرول پمپ کے لیے مانک کا کاریہ کرتا ہے پرکشن میں پایا گیا جو گھنطو ہے اور ریجسٹر میں لکھا گیا گھنطو ہے اگر وہ برابر ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں کچھ ڈیفرنس ہے تو یہ اپنے آپ میں دھوکہ ہے کچھ گلت ہو رہا ہے وہاں پر یہ آپ کو جاننا چاہیے یہ ریجسٹر بھی پیٹرول پمپ کرمچاری اس کے منیجر دوارہ رکھا جاتا ہے اور اس کو دیکھنا اس کو جاننا آپ کا ادھکار ہے اگر کہیں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی ہوئی ہے تو آپ جانیں کہ آپ کو شکایت کرنے کا بھی ادھکار ہے شکایت پیٹرول پمپ پر یا کمپنی کے کرمیوں دوارہ نہیں سلجھائی جاتی ہے تو آپ کے اندری لوگ شکایت اور نگرانی پرنالی CPGRAMS کہتے ہیں وہاں شکایت کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ کو گوگل پہ مل جائے گی اس کے پاس جو بھی شکایت درج کرائی جاتی ہے اس کے شکایتوں کو پیٹرولیم اور پرکرٹیگ گیس منترالے دوارہ جنتا کے لیے نیوکت نوڑل ادھکاری کو بھیجا جاتا ہے اور وہ نوڑل ادھکاری شکایتوں کی جانچ کرتے ہیں کئی بار پیٹرول پمپ سیز ہو جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا یا پینلٹی لگائی جاتی ہے اور شکایت کرتا کو پرتی کر کے بھی پراؤدھان ہے ان سب کے علاوہ قانون کہتا ہے کہ پیٹرول پمپ پر کچھ سوویدھائیں پرتیق ویقتی کو نشلک ملنے چاہیے اور یہ ہمارا ادھکار ہے ہر پیٹرول پمپ پر چاہے پیٹرول پمپ کسی بھی کمپنی کا کیوں نہ ہو چاہے وہ سرکاری کمپنی پیٹرول پمپ چلا رہی ہو یا پرائیوٹ کمپنی چلا رہی ہو آپ کو کچھ ادھکار ملنے ہی ملنے چاہیے جس میں سب سے پہلا ادھکار ہے واہن میں نشلک ہوا کا ادھکار کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا نشلک ہوا کے لیے کاؤنٹر تو ہوتا ہے لیکن وہاں آدمی نہیں ہوتا آدمی ہوتا ہے تو ہوا نہیں ہوتی تو یہ جو ہے آپ کے ادھکاروں کا حنن ہے میں نے سپس کر دوں واہن میں نشلک ہوا چیک کروانے کا ادھکار ہر پیٹرول پمپ میں ہونا چاہیے دوسرا پینے کا پانی پینے کا سوچھ جل ہر پیٹرول پمپ میں اپلپ دھکرایا جانا چاہیے یہ آپ کا دوسرا مہتوپون ادھکار ہے کسی بھی پیٹرول پمپ پر تیسرا مہتوپون ادھکار ہے سوچالے کا ہونا ساف سوچالے جس کی ویوستہ پیٹرول پمپ کمپنی دورہ کروائی جائے گی اور یہ بھی نشلک ملے گی یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے چوتھا مہتوپون ادھکار ہے کسی بھی چوٹ لگ جانے کے ماملے میں کوئی چھوٹی موٹی انجوری ہو جانے کے ماملے میں جو پراثمک چی قصہ ہے وہ ملے تو فرسٹڈ باکس جو ہے وہ ہونا چاہیے ہر پیٹرول پمپ میں اور یہ بھی آپ کو نشلک دیا جانا چاہیے پانچویں مہتوپون بات ہے شکایت رجسٹر کرنے کے لیے ایک کمپلین باکس ہونا چاہیے جہاں پر میں آپ اپنی شکایت ڈال سکیں چھٹھی اور سب سے مہتوپون بات ہے آگ سے بچنے کے لیے اگنی شمن یندر جیسے ہم کہتے ہیں فائر ایکسٹرگوشر اور ریت بالٹی جو سینڈ بکٹ ہے اس کی سوویدھا اپلپد ہونی چاہیے ساتھویں امپورٹنٹ بات ہے تیل کی قیمتیں اور کام کے گھنٹے بقاعدہ ڈسپلے میں ہونا چاہیے تیل کی قیمت کتنی ہے آج کا ریٹ کیا ہے اور کتنے گھنٹے وہاں پر کام ہوتا ہے کیا یہ پیٹرول پمپ 24 گھنٹے کھولے گا یا کتنے سمیں کھولے گا آٹھویں مہتوپون بات یہ ہے کہ گراہکوں کے سوویدھا کے لیے تیل کمپنیوں کے کرمیوں کے فون نمبر کے ساتھ اسٹیشن مینجر کے لائسنس نام فون نمبر کسی بھی دیوار پر ڈسپلے میں ہونا چاہیے جو آم جنتا کو اسپسٹ دکھائی پڑے یہ تو رہے آپ کے ادھیکار جو آپ کو جاننے ہی چاہیے اور ان ادھیکاروں کو جب آپ جانیں گے تو definitely آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی چیٹنگ نہیں ہوگی لیکن مہتوپون بات یہ ہے کہ ادھیکاروں کو جاننا جہاں ہم کو بل دیتا ہے طاقت دیتا ہے وہیں یہ کعوت ہے more power comes with more responsibility دائتو بھی ساتھ میں آتے ہیں جب ہم کو زیادہ شکتی زیادہ ادھیکار ملتے ہیں تو وہ ذمہ داریاں کیا ہیں ان کو جانیں اور ان کرتویوں کا پالن لگاتار کرتے رہے ہیں جب آپ کسی پیٹرول پمپ میں جاتے ہیں کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل پمپ بہت سینسٹیو ایریا ہے جہاں پر میں بہت ذمہ داری رکھنی چاہیے نبھانی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کسی ڈیزل یا پیٹرول پمپ میں اندھن ڈلواتے ہیں تو اپنی گاڑی یا بائک کا انجن بند کر دینا چاہیے کئی ایسا نہ ہو کہ پیٹرول ڈالتے سمیں وہ باہر نکل جائے اور سپاک سے آگ لگ جائے اس لئے ساودھانی برتنی ضروری ہوتی ہے کہ پیٹرول یا ڈیزل بھرواتے سمیں گاڑی کا انجن بند کر دیں دوسری مہتوپون بات ہے پیٹرول پمپ پریسر کے بھیتر کبھی بھی سگریٹ یا ماچس یا کوئی اور جولنشل پدارت نہ جلائیں تیسری مہتوپون بات یہ ہے کہ ڈیزل یا پیٹرول ڈلواتے سمیں وہاں سے نیچے روٹر جائیں اور ضرور جانچ کریں کہ آپ کو صحیح پیٹرول ڈیزل مل رہا ہے یا نہیں اور صحیح طریقے سے آپ کی سیوہ ہو رہی ہے یا نہیں چوتھی مہتوپون بات یہ ہے کہ پلاسٹک یا کانچ کی بوتل میں ڈیزل یا کوئی پیٹرول یا اینھن لینا خطرناک ہے ایسا بالکل نہ کریں کیونکہ پریشر سے ہو سکتا ہے اس میں آگ لگ جائے تو یہ مہتوپون باتیں ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے ان مہتوپون باتوں کو آپ کو بالکل پالن کرنا چاہیے دائیتو کا پالن کریں ادھیکاروں کو جانیں اور دوسروں کو بھی جاگروک کریں کیونکہ میں لگاتار کہتا رہتا ہوں knowledge is power گیان ہی شکتی ہے جڑے رہیے اور جانتے رہیے اپنے ادھیکاروں کو اپنے فیوریٹ پلیٹ فارم ویدیق شکشہ کے ساتھ have a nice time